نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان اور کیا آپ جانتے ہیں آج آپ کو کس مددے پر گھنٹی بجانی ہے دیکھئے گھنٹی بجاؤ میں بھارتی بجٹ کو حقیقت کا آئینہ دکھانے والی سیریز ہم چلا رہے ہیں ہم نے آپ کو کل بھی اس کی پہلی کڑی دکھائی تھی آج آپ کو دیش کے عام آدمی کے پیسے کو مقدمے بازی میں پھسانے والوں کی گھنٹی بجانی ہے سمجھ گئے پرسوں یعنی ایک فروری کو سنسد میں دیش کا عام بجٹ ویت منتری اور ان جیٹلی پیش کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے پتا چلا ہے کہ جیٹلی جی کے بجٹ کو عدالت سے انصاف چاہیے جی ہاں کیونکہ راشتر کی پرگتی کے لیے جو پیسہ ہم اور آپ سرکاری خزانے میں دیتے ہیں نا وہ دیش کی عدالتوں میں کچھ ہوئے جیسی رفتار سے چلنے والی نیاک ویابستہ میں پھس کر برباد ہو جاتا ہے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے ہزار کروڑ روپے کا حساب کتاب ہے یہ جو ہم نے دیش کے آرثک سروکشن کی رپورٹ میں ایک سو پینتالیس پنیوں کا پہلا حصہ پڑھ کر آپ کے لیے نکالا ہے تو یہ رپورٹ دیکھئے اور عام آدمی کے پیسے کو پھسانے والی مقدم بازی کی ذرا زوردار گھنٹی بجا دیجئے آپ کی ٹی وی سکرین پر اس وقت دو تصویریں ہیں کہانی الگ ہے لیکن مشکل ایک ایک طرف اتر پردیش کا ایک آم آدمی ہے جو انصاف میں ہو رہی دیری کے کاران لاچار ہو کر تڑکتا ہے سسٹم کے سامنے دوسری طرف گروہار کو دیش کا بجک پیش کرنے جا رہے وکت منتری ارون جیٹلی ہیں جو دیش میں ویکاس کے بجک کی صحت کے لیے عدالت سے انصاف چاہتے ہیں کیونکہ دیش کی جنتہ کا سات لاکھ اٹھاون ہزار کروڑ روپے انصاف کی دیری کی وجہ سے فسا ہوا ہے اب پھر یہ دو تصویریں دیکھئے ایک طرف اتر پردیش کی مزفر نگر کی شکتی سنگھ ہے جنہیں زمین کے بیواد میں لمبے عرصے سے انصاف کی چوکٹوں پر گھر سٹنا پڑ تو بیبسی میں وہ کلیکٹریٹ میں ہی خود کو آگ لگانے کی کوشش کرنے لگے اور دوسری طرف دیش کے وقت منتری ارون جیٹلی ہیں جو گوہار لگا رہے ہیں مادم سپیکر رائے رائز تو لے اون تیبل اکاپی ہندی اور انگلیش ورزن اوہ ایک 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 سروی 2017-18 وولیوم 1 وولیوم 2 مائی لارڈ تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ میں آرثک ماملوں کو دیش کے مت لٹکائیے جنتہ کی پیسے سے ہونے والا وکاس مکتمے بازی کی آگ میں برباد مت کریے کیونکہ دیش کی عدالتوں میں ماملے اٹک جانے سے جنتہ کو پانچ کرون کے پل کے بدلے آٹھ کرون روپے اپنی جیب سے دینے پڑتے ہیں آج بھارتی بجٹ کو حقیقت کا آئینہ دکھانے والی گھنٹی بجاؤ کی سیریز میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیسے دیش کی نیائی پیوستہ کی سوس رفتار سے آپ کے پیسوں سے ہونے والا وکاس آپ کو ہی مہنگا پڑ جاتا ہے کیسے نیائی ملنے میں ہونے والی دیلی سے دیش کے وکاس میں لگنے والا جنتہ کا سات لاکھ اٹھاون ہجار کرون روپے فس گیا ہے اسی لیے آج آپ کو 840000 پر مسٹ کال دے کر عام آدمی کے پیسے کو فسانے والی مقدمے بازی کی گھنٹی بجانی ہے اگر آپ بیلت بیلت کے ساتھ ویلنیس چاہتے ہیں تو بھارت میں آئیے اگر آپ بیلت کے ساتھ جیون کی ہولنیس یعنی سمگرتہ چاہتے ہیں تو بھارت میں آئے آرثک سرویکشن سنسد میں رکھا تو پتا چلا جس پیسے سے دیش میں 46,375 کلومیٹر لنبا نیشنل ہائیوے بن سکتا ہے جس پیسے سے بینا بجٹ کی چنتہ کیے سرکار 149 ائرپورٹ بنوا سکتی ہے جس پیسے سے خرج کی چنتہ کیے بینا 561 ایمز جیسے اسپتار جنتہ کو سرکار بنا کر دے سکتی ہے جس پیسے سے 758 ایٹ 1042 ایم جیسے شکشہ سنسدان بے جی جھگ سرکار کھول سکتی ہے جنتہ کا ایسا 7,58,000 کرون روپیتوں عدالتوں میں انصاف کی دیری کی وجہ سے بھسا ہوا ہے انگریزی کی ایک بہت مشہور کعاوت ہے اور آپ نے ضرور سنی ہوگی justice delayed is justice denied یعنی دیر سے نیائے ملنا نیائے نہ ملنے کے برابر ہے لیکن بجٹ جب آنے والا ہے تو اس کہاوت میں ویت منتری کے حساب سے تھوڑا بدلاو کر کے آپ کو آج سمجھنا ہوگا ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر سے نیائے ملنا وکاس نہ ملنے کے برابر ہے کیونکہ پردان منتری موڈی کی سرکار نے دیش کی نیائے ویوستہ کا بوجھ گم کرنے کے لیے ایک ہزار سے زیادہ غیر ضروری قانونوں کو ختم کیا موڈی سرکار نے سرکاری ویبھاگوں کے بیچ میں مقدم بازیوں کو کم کیا عدالت کو بڑھاوا دیا تاکہ دیش کی نیائے ویوستہ پر بھار کم پڑے لیکن پھر بھی اب پتہ چلائے کہ عدالت میں انصاف کی دیری کے قارن دیش کی ارث ویوستہ پر بڑا بھار آ رہا ہے کیسے؟ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں آپ ٹیکس دیتے ہیں سرکار آپ سے ٹیکس لیتی ہے پھر بجٹ بناتی ہے اور آپ کی ٹیکس سے ملے پیسے سے دیش میں ویقاس کی یوجناؤں میں کہاں کتنا خرچ ہونا ہے وہ بجٹ میں آپ کو بتاتی ہے اسی سے آپ کو سڑک بجلی اسپتال سکول روزگار جیسی تمام ضروری چیزیں ملتی ہیں لیکن ویتمنتری ارون جیٹلی ویقاس کا جو بجٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے دیش کی جنتہ کا پیسہ عدالتوں میں تاریخ پر تاریخ میں کیسے پھنس گیا یہ اب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کیونکہ آرثک سرویکشن میں بتایا گیا مارچ 2017 تک پرتیخش کر کے 1,37,176 ماملے پورے دیش کی عدالتوں میں لمبت چل رہے ہیں اب پرتیخش کر کے 1,45,000 ماملے اب تک کوٹ میں ویچارہ دین ہے صرف ٹیکس سے جڑے ویوادوں میں 2,82,176 کیس کوٹ میں لمبت ہونے سے 7,58,000 کروڑ روپے کا دیش کو نقصان ہو رہا ہے اور عدالتوں میں سوست کانونی پرکلیا کے کارانک کا یہ دھن دیش کی جی ڈی پی کا 4,7 پرتیشت ہے 7,58,000 کروڑ یعنی ادنی رقم قانونی پچلوں میں فسی ہے جس سے دیش کے 14,75,000 کسانوں کا سرکار ایک بار میں 50,000 روپے تک کا کرزہ ماف کیا جا سکتا ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ دیش کے بجٹ کو وکاس کی رفتار دینے والا اتنا پیسہ اٹھکا کیوں ہیں آرثک مددوں سے جڑے ماملے مقدمے بازی میں فسنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے عدالتوں پر دوسرے ماملوں کا بہت زیادہ بوجھ ہے جیسے دیش کے عدالتوں میں کل 3 کروڑ سے زیادہ مقدمے لمبت ہیں دوسری وجہ ہے آرثک اور کاروباری کیس تھوڑے جٹل ہوتے ہیں جنہیں حل کرنے میں آرثک ماملوں کے ایکسپرٹ کی رائے سمجھنی ضروری ہو جاتی ہے جس سے کیس میں فیصلہ دینے میں تھوڑا اور زیادہ وقت لگتا ہے عدالت میں ہونے والی یہی دیری دیش کے وکاس میں کیسے بادھک بنتی ہے یہ ہم نے سمجھا پیجڈی چیمبر آف کومرس کے مکھ عرث شاستری ایس پی شرما سے دیش میں کاروبار کرنے میں آسانی کو لے کر دنیا کے ٹاپ سو دیشوں میں بھارت شامل ہو چکا ہے لیکن بھارت کا لکش ٹاپ پچاس دیشوں کی لسٹ میں شامل ہونا ہے جس سے دیش میں نیویش بڑھے وکاس در کو اونچی چھلانگ ملے اور جنتہ کو وکاس کی اوچائی لیکن دکھت یہ ہے جب ویشو بینک کاروبار میں سگمتا والے دیشوں کی لسٹ بناتا ہے تو ایک پیمانہ ہوتا ہے enforcing کانٹریکٹس یعنی کاروباری ویواد میں کتنا وقت اور پیسہ لگ رہا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دیش کے پانچ بڑے ہائی کوٹ میں آرثک ماملوں سے جڑے ایک ایک کیس پر قریب سال پانچ سال لگ رہے ہیں ٹیکس سے جڑے ماملوں میں پرتی کیس ہائی کوٹ میں 6 سال کا وقت لگ جا رہا ہے ایسی حالت میں بھارت میں نیویش سے پہلے سو بار کمپنیاں سوچنے لگتی ہیں کہ اگر کہیں کوئی ویواد ہوا تب تو عدالت میں ہی چپلیں گھس جائیں گی یعنی عدالتوں میں ٹیکس اور آرثک ویواد سے جڑے ماملوں کو نپٹانے میں ہونے والی دیری نیویش کو روکتی ہے اور اور نیویش رکھے گا تو وکاس رکھے گا وکاس رکھے گا تو جنتہ کو بیروزگاری مہنگائی غریبی کے سنکٹ سے سامنا کرنا پڑے گا لیکن ابھی کیسے آپ کو وکاس 60 فیصدی کی در سے مہنگا پڑھ رہا ہے یہ آپ کے لیے جاننا سرکار ہائیوے بنانا چاہے لیکن وہ زمین ادھگرہن کے بیواد میں عدالت میں پھس جائے تو اس کا خامیازہ جنتہ اٹھاتی ہے سرکار پورٹ بنانا چاہے لیکن وہ پورٹ پٹے کے بیواد میں کوٹ میں پھس جائے تو قیمت عام جنتہ چکاتی ہے کرشی منطرالک کسانوں کے لیے منڈیا بنانا چاہے لیکن زمین کو لے کر بیواد کوٹ میں کیس چلنے لگے تو بھرپائی جنتہ کرتی ہے سرکار جنتہ کے لیے فلائی اوور بنائے لیکن معمولی سے بیواد میں عدالت میں ماملہ چلنے لگے تو جنتہ کی جیب پر بھار آتا کیونکہ سرکار نے آرثی سرویقشن میں بتایا ہے کہ عدالتوں کے الگ آدیش وں تک چلتے رہتے ہیں یا پھر عدالتوں کے فیصلے سرکار وکاس کے پروجیکٹ اٹھک جاتے ہیں سڑک منترالے کی گیارہ پروجیکٹ جو گیارہ ہزار دو سولہ کروڑ روپائے کے ہیں وہ پچھلے تین سال سے عدالت کے آدیش کے قارن اٹھکے ہوئے ہیں ریلوے کی 12 پروجیکٹ جو قریب 13,882 کروڑ روپائے کے ہیں وہ بھی پچھلے 3 سال سے اٹھکے ہیں اوڑ منترالے کی گیارہ پروجیکٹ جو قریب 23,313 کروڑ روپائے کے ہیں وہ پچھلے 3 سال سے عدالتی کاروائیوں اور آدیش کی قارن بھسے ہیں خدار منترالے کے 12 پروجیکٹ 106 کروڑ روپائے کے پچھلے 5 سال سے اٹھکے ہوئے ہیں اس طرح سے قریب 6 منترالے کے 52 پروجیکٹ جو 52,081 کروڑ روپائے کے ہیں اور جب اس طرح سے وکاس کے پروجیکٹ نیایک ویوستہ میں سستی کے قارن اٹکتے ہیں تو آپ کے پیسے کا نقصان دس لاکھ روپے لگنے تھے تو دس کی بجائے سولہ لاکھ لگیں گے تو ٹیکس کے پیسے میں سی جائے گا تو جس نے اس کو بیٹ کیا تھا اس نے پیسہ ادھار لے کے رکھا ہوا ہے وہ پیسہ پڑھا ہے اس کو دوسری کسی بات کام میں اگر use کرے گا تو اس کے خلاف ایک اور مقدمہ بنے گا تو اس لیے جو مقدمے میں ستے ہے اگر ایوریج ستے ہی تین سال سے زیادہ ٹرائیبونل میں لگتی ہے 3.8 years اور اگر چار پردیشہ تین سال ایوریج ڈیلے ہے ہائی کوٹس میں اکارڈنگ تو اکردنگ آپ جاتی ہے اس میں جو خرچہ ہوتا ہے یعنی عدالتوں میں کیس لٹکنے سے آپ کو ملنے والا سرکاری وکاس آپ کو ہی مہنگا پڑھنے لگتا ہے مطلب سمجھے آپ مطلب عدالت سہام آدمی اور دیش ارث ویوستہ دونوں کو انصاف چاہیئے اور اس کے لیے لاؤ کمیشن سمیں سمیں پر سسٹم میں سدھار کے لیے سفارش بھیجتا ہے جیسے عدالتوں میں مقدم نپٹانے کے لیے ایک سمیں سیمہ تیہ ہونی چاہیے ججوں کی سنکھیا بڑھانے کے لیے تورنت ان کی نیوکتی ہونی چاہیے دس لاکھ لوگوں پر کم سے کم پچاس جج ہونے چاہیے نیچ لی عدالتوں میں ججوں کی سیوہ نیورتی بڑھا کر ساٹھ سے باسٹ ورش کر دینی چاہیے پینل بنا کر زیادہ سے زیادہ ٹیکس کے معاملے سل جائے جائیں عدالتوں کی سنکھیا بڑھنی چاہیے لیکن پھر بھی کیوں آخر صدھار نہیں ہوں سپریم کورٹ میں 55 269 ماملے 2017 تک لمبت ہیں ہائی کورٹ میں 40 15 000 کی سپینڈنگ پڑے ہوئے ہیں نیچلی عدالتوں میں دیش کی 2 61 ماملے آج بھی لمبت پڑے ہیں دیش کی عدالت میں 3 کرون سے زیادہ کیس پینڈنگ پڑے ہیں جنہیں سن کر فیصلہ سنانے میں انوان ہے کہ 200 سال تک لگ سکتے ہیں اگر یہی رفتار کیس کی سنوائی کی اور ججوں کی ستھیتی عدالتوں میں رہی تو اب سوال اٹھتا اس کے لئے زمیدار کون ہے تو پتا چلتا ہے بھارت میں سرکارے نیایق ویوستہ پر خرچ بہت کم کرتی راجی اور کینڈر کی طرف سے نیایق ویوستہ پر دیش کی جی ڈی پی کا صرف ڈش 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 پی مویس پہلے تو انفرس ڈش 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 دوسرا جو ججیز کے سطح ہیں ان میں وریدی کرنے کی ڈبل کرنے کی ڈی 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 مگر ڈبل تو کیا جو ایس ٹھین ٹھین ہے وہ بھی تقریباً چالیس یعنی سرکار بجٹ بنا کر اگر یوجناؤں پر خرج کا بیورہ تیار کر لیتی ہے تو وہ یوجناؤں اور وہ پیسہ ناٹ کے اس لیے جنتا کے حط میں سرکار کو ہی قدم اٹھانا ہوگا آج ABP نیوز کی راہ ہے دیش میں نیایک ویوستہ کی سستی دور کرنے کے لیے لاؤ کمیشن کی سپارش پر ترند قدم اٹھایا جائے نیایک ویوستہ کے لیے سرکار کو بجٹ بڑھا کر ایسا سودھار کرنا چاہیے جس سے دیش میں بکاس کا پیسہ کانونی پچوڑوں میں نہ فسے ساتھ دیش میں تائے سمائے میں کسی بھی مقدمے کو ختم کرنے کی سمائے سیما تائے کی جانی چاہیے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842284000 پر مست کال دے کر گھنٹی ضرور بجائیے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے